ہیلو ایوریوان دس از ڈاکٹر سیم اچھا جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایمڈی کیٹ سیلیبس 2022 جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اور اس میں کون کون سی چیزی جو ہے وہ فالو کرنی ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ فلا ایم سی کی دفتہ اوف کورس تھا یہ تھا وہ تھا سو تاکہ آپ لوگ جو ہے پوری طرح اس کو سمجھ سکے اور آپ لوگ کو یہ پریشانی نہ ہو تو ہم ڈسکس کرنے لگیں ایمڈی کیٹ سیلیبس اچھا جی سیلیبس میں آپ لوگوں کے پاس کون کون سی سبجیکٹ ہیں نمبر فرسٹ بائیالوجی کیمیسٹری فیزیکس لوجیکل ریزننگ اینگلیش اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر بیسٹ ایم سی کیوز ہوں گے منیموم پاسنگ سکور جو ہے وہ سکسٹی پائپ فرسنٹ ہیں دیئر ایز نو نیگیٹیو مارکنگ کوئی قسم کے نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوگی آپ بلا خوف جو ہے سارے ایم سی کیوز اٹیمٹ کریں اب دیکھیں فرسٹ سبجیکٹ بائیو بائیو جو ہے اس میں سے اگر آپ نمبر آپ ایم سی کیوز دیکھ رہے ہیں تو سکسٹی ایٹھ جو ہے وہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز ہوں گے فرام بائیو سب سے زیادہ جو ہے وہ کس سبجیکٹ میں سے ہیں بائیو میں سے ہیں دوسرا آپ لوگ کے پاس ہے کیمیسٹری فیفٹی سیکس ایم سی کیوز اس میں سے ہیں فیزکس میں سے بھی فیفٹی سیکس ہے کیمیسٹری اور فیزکس میں سے سیم ویٹ ایج ہیں ففٹی سیکس ففٹی سیکس لیکن بائیو جو ہے وہ اس میں سے اٹا ساٹھ ہے اس کیلئے آپ لوگوں نے کس طرح پلیننگ کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں جی انگلیش جو ہے وہ ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ کے پاس لوجکل ریزنگ جو ہے وہ ٹین ایم سی کیوز ہے ٹوٹل نمبر اپ ایم سی کیوز جو ہے وہ دو سو دس ہیں اس میں سے جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سلیبس میں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اچھا جی ہمارے پاس فرسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے بائیو بائیو اس ویری امپورٹنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے ایک تو بہت زیادہ ویٹ ایج ہے سکسٹی ایٹ ایم سی کیوز ہے اور سکسٹی ایٹ میں جو ہے آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے میکزیمام سکسٹی فائف تک ایم سی کیوز آپ ٹیک کریں اس کی لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سکسٹی ایٹ میں سے سکسٹی فائف ایم سی کیوز ٹیک ہو جائیں تو ظاہر بات ہے اس کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑی گی بہت زیادہ محنت کرنی پڑی گی اور یہ محنت جو ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو میں ایک ایزی ٹرک بتا رہا ہوں بائیو کیلئے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ لسٹ یہ ہوا ہے ترچین ترٹین چپٹرز ہے اب جو ترٹین چپٹرز ہے اس میں دیکھیں بائیو دائیورسٹی ہے بائیو انرجیٹکس ہے بائیو مالیکیول ہے اس طرح آپ لوگ آکے کوارڈینیشن ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ یہ جو چپٹرز ہے ترٹین چپٹرز اس کے اندر آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس چپٹر کا کونسا حصہ انکلوڈ ہے کونسا حصہ انکلوڈ نہیں ہے آپ ترٹین چپٹرز یار آپ سکسٹی ایٹ میں سے سکسٹی فائف مارکس چاہتے ہیں تو پھر آپ اندر نہ دیکھیں جو جو چپٹر جس جس چپٹر کا نام دیا ہوا ہے آپ اس کو آنکھے بند کر کے پورا چپٹر کور کیا کریں ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ایک جگہ پہ لکھتے تھے ہیں کہ آپ کلاسیفیکیشن بتائیں یہ بتائیں نئی کلاسیفیکیشن یہ چھوڑو سارا چپٹر دیکھو چپٹر کا ایک ایک حصہ دیکھو جو ٹٹ بٹ دیا ہوا ہے ساتھ میں وہ بھی دیکھو اور بھائیو کیلئے آپ لوگوں نے اور کیا کرنا ہے یہ تو میرا ایک بات ہوگی آپ لوگوں نے اندر جتنا بھی دیا ہوا ہے اگر ایکشٹر دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ایکشٹر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم اپنا والا تو کمپلیٹ چپٹر ہی دیکھو ایسا نہیں کہ یار میں یہ ٹاپک سکپ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا سکپنگ نہیں کرنی ہے کسی بھی چپٹر کے اندر آپ نے سکپنگ نہیں کرنی ہے اب آگے کیا کرنا ہے یہ تو فرسٹ بات ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بائیو کیلئے کیا کرنا ہے بائیو ہمارا پاس جو ہے کے پی فیڈرل پنجاب سندھ یہ بلوچستان یہ آپ لوگوں کے پاس ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں جو جن کا وہ آ رہا ہے امڈی کے جو بندے بنا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ مطلب ہمارے جو ہے کہ پی والے کھے تھے کہ یار فیڈرل سے آیا ہے تھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریسک نہیں لینی ہے اف یو ارسیریز آپ نے ریسک نہیں لینی ہے بائیو کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے ام آئیم ٹاکنگ اب آٹڈ بائیو جی کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب کو دیکھنا ہے کم از کم میریمم ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے پنجاب ذرور دیکھیں ٹیک ہو گیا اگر زیادہ نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم دو تین بورڈز کے بائیو بکس جو ہے وہ تو آپ لوگ ضرور دیکھیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ایسے ہیں ایویل سے ایباوٹ فائیف پرسنٹ فائیف پرسنٹ ڈیپرنس ہیں باقی ایف ایسی لیول پر جتنے بھی بائیو کی بکس ہیں ان میں اتنا ڈیپرنس نہیں ہیں میں نے خود دیکھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اٹلیس سب کو دیکھیں کیونکہ جو فائیف پرسنٹ ڈیپرنسز ہے کچھ میں پوائنٹس زیادہ دیئے ہوئے ہیں کچھ میں تھوڑے سے کم ہے ایک میں ایک چیز کو زیادہ ڈسکرس کیا ہوا ہے دوسرے میں دوسرے کو زیادہ ڈسکرس کیا ہوا ہے تو آپ کا سب کچھ اور ہو جائے گا بائیو میں یہ چیز ہے پریشانی والا کہ آپ جو ہے آپ کو ڈیپرنٹ بوکس جو ہے ڈیپرنٹ بورڈز کے ڈیپرنٹ ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پنجاب اور پریڈرز ضرور دیکھیں ٹیک ہو گیا اب اس کے بات جو ہے دوسرے پورشن اس کیمیسٹری کیمیسٹری میں ففٹی سیکس ایم سی کیوز ہیں دیکھیں جیتنی بھی چیپٹرز ہیں آئی ریپیٹ سب سارے کے سارے دیکھنے ہیں کیمیسٹری کیلئے آپ جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پنجاب ضرور دیکھیں پنجاب ٹیکس پوک جو ہے وہ ضرور دیکھیں ٹیک ہے آپ کا اپنا بورڈ جو ہے وہ لازمی دیکھیں جس بھی بورڈ سے آپ اور پنجاب والا بھی اپنے ساتھ ہی دیکھ لیں بس only پنجاب and you are own ٹیک ہو گیا چپٹر کے اندر کسی قسم کی سکیپنگ نہیں کرنی اچھا جی as far as the physics is transcend تو میرا یہی مشورہ ہے اگر آپ اپنے بورڈ والا بک جو بھی آپ کا ہیں وہ دیکھیں گے تو that is enough اس میں اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے کچھ پارمولے ہیں جو سارے کے سارے سیم ہی ہیں سب میں سو اس ان فارمولوں کے مطابق جو ہے آپ کا پیپر آئے گا اور وہ آپ اپنی ہی بورڈ سے کر سکتے ہیں سو no need to watch یا see extra books اچھا جی now we are heading to discuss English دیکھیں جے انگلیش کے لیے آپ لوگ کو جو سامپل میں دے سکتا ہوں وہ پی ایم سی کے پاسٹ پیپرز ہے دیکھیں جی لاسٹ year جتنا بھی کورس ہو چکا ہے ان کا مطلب انگلیش کا آپ اسی کے مطابق اپنی پریپریشن کریں جو پاسٹ پیپر ہے نا آپ ان کو دیکھیں اس میں جس قسم کا کوئسٹن آ رہا ہے کبھی کبھی وہ آپ سے ایک ورڈ کے کریکٹ میننگ پوچھ رہے ہیں کبھی وہ ٹینس کے بارے میں کبھی ڈائرک انڈائرک کبھی سنٹنس کے سٹرکچر کے بارے میں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ لاسٹ جو پریویس year کی پی ایم سی پیپرز ہیں آپ اس کے مطابق انگلیش اپنا پریپیر کریں no need to watch all this syllabus اچھا جی now we are discussing logical reasoning questions دیکھیں جی ہمارے پاس logical reasoning کے پی ایم سی نے اپنے syllabus میں six different types دیے ہوئے ہیں وہ ہے ایک critical thinking letter and symbol series logical deduction logical problems course of action cause and effect دیکھیں جی انہوں نے اپنے syllabus میں بھی اس کے different examples دیے ہوئے ہیں میں نے last year جو students تھے ان کی لیے میں نے logical reasoning کے نام سے ایک playlist بنائی ہے آپ لوگ جا کر وہاں critical thinking اور اس کا ایک ایک example at least آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے playlist میں جا کے آپ کو یہ سارے چیز مل جائے گا وہاں میں نے اس کی اوپر کافی lectures دیے ہیں logical reasoning کی اوپر ساتھ ساتھ میں second year first year bio کا بھی میں نے بہت course جو ہیں وہ cover کیا ہے لیکن critical question میں دیکھیں جی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو انہوں نے پھر اس کو وہ کیا ہوا ہے elevate کیا ہوا ہے اور different examples بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل ہے سلیویس کے اندر اور ان example کو میں نے بہت details سے اپنے playlist کے اندر discuss کیا ہے اور دیکھیں جی جو میں نے دسکرس کیا تھا تو سٹوڈنس کا بہت اچھا feedback آیا تھا کیونکہ ان کو اسی ہی different قسم کے اسی ہی structure میں آپ کو different mcqs ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ structure change ہوگا structure same ہی ہوگا سو آپ جو ہے playlist میں جا کے logical reasoning دیکھ سکتے ہیں لیکن سکھ different type ہے اور آپ نے ضرور ہر ایک type دیکھنی ہے ساتھ ساتھ میں جو past papers ہے last year والے وہ آپ لوگوں نے ساتھ میں ضرور دیکھنی ہے سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنی preparation پہ concentrate کریں اور جو چیزیں آپ کی study کو خراب کر رہی ہے اس کو evite کریں thank you so much اللہ حافظ